آج میں ناصرہ ایک بات جج ریٹائر بول رہی ہوں میرا گھار ہے کیا یا مین بلوار کی اوپر کالی رنکہ اس کا گیٹ ہے ابھی رات کو دو بجے پولیس والے پولیس وین میں ڈالے میں آئے ہیں آٹھ بندے اور وہ میرے گیٹ کے اوپر سے ایک تو چڑھ کے پار ہوئے پھر انہوں نے ڈالا مارا میرا گیٹ توڑ دیا اور اندر آئے ہیں دیکھنے کے لیے کہ جی ولید اقبال ہے یا یا نہیں نہ ان کے پاس کو برند نہ اس نے کوئی جرم کیا ہے نہ کوئی لینی نہ دینی اور یہ بھی اللہ کا میربانی ہے کہ وہ تو لگ میں ہی نہیں وہ اس شہر میں نہیں نا یا وہاں رہتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں ہوتا ہے اچھا وہ بار بار وہ جو بار گارڈ ہے بچارہ وہ بھی ہمارا بلکل نحیف کمزور سا ہے اس کو بھی پکڑ لیا اور اس کو رکھا ہوا تھا اپنے قبضے میں اور باقی جو ملازم تھے جو بھی ان کو بھی جگایا ان کو کہا کہ یہ کھوڑو دروازے اپنے اندر جاتے ہیں کوئی دروازہ نہیں کھلا پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کو یہ سمجھ آگئی کہ وہ تو یہاں آئی ہے پھر وہ چلے گئے لیکن یہ تو طریقہ نہیں ہے کہ میرے جیسا بندہ جو ہے جو بلکل کوئی آج تک میں نے کانہوں نہیں توڑا کانہوں کے محافظ ہے ہمارے گھر کے اندر داخل ہو جائے اور وہ بھی بغیر اجازت کے آئے اور گیٹ توڑ کے ہے یہ کسی معاشرہ تحزید والا اس میں ایسا نہیں ہوتا یہ وہاں ہوتا جہاں داکو کا راج ہے یہ بتائیے گا کہ کس طرح کے آج کل حالات ہیں اور یہ کون کا ہے ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ پولیس کی وردی میں تھے آٹھ بندے تھے ایک پانے دا تھا اور باقی محرر بغیرہ اس کے ساتھ جو بھی ہوتے ہیں وہ سب اکٹھ کے آئے ہیں اور ادھر ادھر گھر میں تلاشی لیتے رہے ہیں اور باوجود اس کے کہ انہوں نے لیے تلاشی اندر داخل نہیں ہو سکتے دروازیں ہمارے پرانے ہیں پکے مضبوط کے سب کے لئے کھل ہی نہیں سکتے تو باوجود اس کے کہ انہوں نے متیرہ ٹھوکٹ ہائکی کی ہے تو ہر کے اندر لپنی کے دروازیں نہیں کھلے گیٹ البتہ ہمارے پرانے ہیں بہت شکریہ